اسلام علیکم ناظرین امران یاکوب خان صاحب اور فیصل چودری صاحب کے ساتھ میں ہوں سمینہ پاشا پروگرام ویو پوائنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین خبریں کافی اس ہفتے بھی اہم رہی ہیں ایک تو ججز کا جو خط کا معاملہ ہے وہ ہمیں نظر آیا کہ مزید اس میں بڑھاوا ہوا اور فل کوٹ اجلاس کا مطالبہ تھا بہرحال ساتھ رکنی لارجر بینچ نے اس کیس کی سماعت کی اور اندیا دیا ہے کہ شاید عید کے بعد جب اس کی سماعت ہو تو فل کوٹ بھی تشکیل دیا جا سکے دوسری طرف مختلف بارز اسوسییشن اس حوالے سے اپنا اپنا موقف رکھتی ہیں کوئی فل کوٹ ڈیمانڈ کر رہا ہے تو کوئی سمجھتا ہے کہ حاضر سروس ججز کے اوپر مشتمل ایک سٹنگ کمیشن یعنی سٹنگ ججز کے اوپر مشتمل کمیشن جو ہے وہی اس مسئلے کا حل تلاش کر سکتا ہے ابھی چھے ججز کے خط کا معاملہ حل نہیں ہوا تھا کہ مزید خطوط آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا اور پاکستان کی مختلف ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے ججز کو نامعلوم افراد کی جانب سے کچھ دھمکی آمیز قسم کے خطوط اور کچھ کیمیکل اس کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے اور یہ آج بھی سلسلہ جاری ہے آج بھی سپریم کورٹ کے کچھ جد سائبان کو ایسے خطوط مشکوک خطوط برامد ہوئے ہیں موصول ہوئے ہیں یہ کیا صورتحال ہے اور اس طرح سے ججز کو کیوں اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اوورال ایک ہمیں فضا بنتی نظر آ رہی ہے کہ آپوزیشن نے ایک گرانڈ الائنس تشکیل دے دیا ہے اور ان کا اعلان یہ ہے کہ عید کے بعد ایک بھرپور احتجاجی اور مزاہمتی تحریک چلائی جائے گی اور اس سلسلے میں جو آپوزیشن کی مختلف جماعتیں ہیں وہ جل سے جلوس کریں گی پورے ملک کے اندر تو کتنی پرابلماتک ہو سکتی ہے یہ کوئی بھی احتجاجی تحریک اور جل سے جلوس اور اپوزیشن کے اس کے اوپر بھی بات ہوگی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ مزید خبریں ہیں خاص طور پر جب ہم اسلاحات کی بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے بھی اور پھر کے پی اور وفاق کا جو آپسی تعلق ہے اس کے اوپر بھی کافی بات چیت جاری رہتی ہے اور ایک اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فضاء ایسی ہے کہ دونوں طرف سے کچھ اگریسیف قسم کی سٹریٹمنٹس جو ہیں وہ جاری ہو رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے آج کے پروگرام میں آپ سب کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں اور آج خاص طور پر پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب کو پی ایم ایل این کے سینئر رانوہ ہیں اور پہلے حصے میں انہی سے بات کریں گے اور پھر اس کے بعد آگے ہم جائیں گے اپنے انیلس کی طرف بھی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے آپ نے آج پروگرام کے لیے وقت نکالا خوش آمدید اور اسلام علیکم السلام جی بہت بہت شکریہ سمینہ بی پی اور امران صاحب اور تیسرے فیصل صاحب ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا سب سے پہلے تو کہ جو اس وقت ملک کے حالات بن رہے ہیں بہت اس بات کی ایک تشفیش ظاہر کی جاری ہے کہ عید کے بعد ایک بڑی اپوزیشن گرانڈ الائنس جو ایک بن چکا ہے وہ اتجاجی تحریک چلائے گا تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے پی ایم ایل این کے لیے کتنی کوئی پرابلماتک ہو سکتی ہے اس حکومت کے لیے ایسی کوئی بھی اتجاجی تحریک دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی حالی میں الیکشن ہوئے ہیں اور الیکشن جو ہوتے ہیں وہ کلیریٹی لاتے ہیں یا لانی چاہیے تھی انہیں اور ایک کام لانا چاہیے تھا یہ جو فرط فری بے سکونی تھی اس کا خاتم ہونا چاہیے تھا لیکن انفورچنیٹلی ایسا نہ ہو سکا اور یہ الیکشن بھی متنازہ الیکشن کی شکل اختیار کر گئے اور اس میں لیکن تمام لوگوں کو شکایات ہیں یعنی عجیب یہ الیکشن ہوا ہے جس میں جتنے والا بھی حیران ہے اور ہارنے والا بھی پریشان ہے اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھئے یہ جو حکومت ہے تحریکیں جو ہوتی ہیں پاکستان میں یا تو وہ کوئی نظریہ ہو نظریاتی طور پر چلتی ہیں یا کوئی پبلک کے ایشوز ہیں اچھا پبلک کے ایشوز تو بہت ہیں یا نظریاتی سیاست کی پاکستان میں گنجائش ہی نہیں ہے یا ختم ہی ہوگی ہے نظریاتی سیاست تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو یہ حکومت جانسی ہے وہ کچھ ایسے اقدامات اٹھا جاتی ہے عید کے بعد جس سے کہ جو کومن مین سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان لوگوں کے کیا ایشوز ہیں لوگوں کے یہ ایشوز ہیں نا کہ مہنگائی ہے غربت ہے بے روزگاری مہنگے سوئی گیس کے بجلیت کے بیل بچوں کی تعلیم صحیح کی سہولیات نہیں میں اثر اگر تو اس طرف کم از کم کوئی پہلا ایک قدم اٹھا لیا جاتا ہے حکومت کی طرح سے جس سے لوگوں کو یہ تھوڑا سا نظر آنا شروع ہو جائے کہ حکومت صحیح درست سمت میں جا رہی ہے پھر تو میں سمجھتا ہوں گے شاید ایسی کوئی تحریک جانسی ہے وہ اتنی کامیاب نہ ہو لیکن اگر یہ حکومت جانسی ہے بدقسمتی سے میں کہوں گا اگر یہ دیکھیں حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ بیانات یا ٹویٹس یا پریس کونسنسز یا نوٹیس لینے سے کہ یہ فوری نوٹیس لے لیا یا اشتہارات پر نہیں چلا کر یہ ایک چھوٹ ٹرم تو چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن اب لوگ جو ہیں وہ بہت آجز آئے ہوئے ہیں سپیشلیس ملک کا غریب اور میڈل کلاس طبقہ جب وہ پسکہ رہ گیا وہ ریزلٹ مانگتا ہے وہ روٹی مانگتا ہے وہ بچوں کے لیے تعلیم مانگتا ہے سہت مانگتا ہے آپ کی بات تو بھی کوئی درست ہے لیکن ہم آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جی اگر حکومت نے کوئی ریلیف دے دیا عوام کو کچھ بہتری آئی معیشت کے حوالے سے تو لوگ شاید اس احتجاجی تحریک کو اس طرح سے ویلکم نہ کریں اگر آپوزیشن جماعتیں سڑکوں پر بھی ہوں لیکن ہمیں تو اس کے برقس دکھائی دے رہے ابھی ایت سے پہلے ہی پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے گیس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے اور یہ یہاں پر تھمنے والا نہیں ہے آئی ایم ایف کے پیکج کے ساتھ ہمیں مزید اگلے کچھ مہینوں میں اسی طرح کی چیزیں نظر آتی رہیں گی تو ہمیں تو یہ اس کے برقس نظر آ رہا ہے جو آپ بات کریں بزایر تو لگ رہا ہے کہ مہنگائی بڑھے گی اور عام آدمی کے لیے زندگی اور مشکل ہوگی اگلے جو آئیں گے بجلی کے بل تو لوگ تو سڑکوں پر آئیں گے پھر اس کے بعد میں نے اس لیے مہترمہ سمینہ بی بی لفظ اگر یوز کی ہے کہ کوئی ایسا سٹیپ یہ اٹھاتے ہیں جیسے وعدے وعدے تو کیے گئے تھے کہ جی تین سو یونٹ فری دے دیے جائیں گے فلان چیزوں کی بجلی کی قیمتوں میں یا پچیس فیصد کمی لائے جائے گی اگر تو ایسا کوئی ہو جاتا ہے میریکل موجزہ اس آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے میں تب کی بات کر رہا ہوں اگر وائز تو لوگ ناکو ناک آئے ہوئے ہیں اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ خیر کرے اگر لوگوں کے اسی طرح جو غصہ ہے وہ کسی لاوے کی شکل اختیار کر گیا تو پھر تو کچھ بھی یہاں ہو سکتا ہے اور تحریک بھی چل سکتی ہے لیکن اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا جو اعتماد ہے اس سسٹم سے وہ ختم ہو چکا ہے اگر وہ اگر بالکل بھی ختم نہیں ہوا تو کم از کم وہ اتنا مجروح ہو چکا ہے کہ لوگوں کا اصل مسئلہ جو ہے وہ سمینہ بی بی روٹی ہے ان کی معیشت ہے اور بدقسمتی سے اس طرف جو ہن سی ہے ابھی تک میں سمجھتا ہوں چاہے اس حکومت کو آپ کہیں جمع جمع آٹھ دن بھی نہیں ہوئے آئے لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ فر ہیوری بگ جرنی تو مجھے کم از کم وہ فرس ٹیپ بھی بھی نظر نہیں آرہا لیکن برو سب آپ بہت اچھی بات خریب بات کر رہے ہیں بھلے وہ کسی کے بھی فیور میں جائے یا اگینس جائے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل 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 کے کچھ رانماں ہیں جو اسی طرح کھل کے بات کر رہے ہیں اور یہ خوشائند بھی ہے بلکل اسی کو جمہوریت کہتے ہیں پارٹیز میں بات کھل کے ہونی چاہیے تو آپ بھی کیا ڈاک صاحب یہ سمجھتے ہیں جیسے رانا سناؤلا صاحب یا جاویل لطیف صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ حکومت لینا ان حالات میں پی ایم ایل 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 کے لیے کوئی اچھا فیصلہ نہیں ثابت ہوگا جس کی ویسے بھی اکثریت ہوتی ہے اگر انہی کو حکومت بنانے دی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا یہ بات رانا سناؤلا صاحب بھی کہہ رہے ہیں تو کیوں یہ حکومت لی ہے پی ایم ایل 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 میں تو عرصہ دراز سے یہ باتیں کرنا ہوں میں تو تب بھی کہتا تھا کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جنرلی تھی کہ بھئی ایلیکشن میں چلے جاؤ تب نواز شریف صاحب بھی یہ چاہتے تھے اور لیکن اس وقت بھی کچھ لوگ جون سے ایک لوبی تھی جنہوں نے نہیں سنی اور اس کے نتائج پھر ایلیکشن میں بھکتے اب بھی ہمیں یہ چاہیے تھا کہ جب ہمیں ایک قوم نے عوام نے نہیں ووٹ دیا اب جا کے ان سے گن پوائنٹ ہوئے تو ووٹ لینا نہیں تھا اب ظاہر ایک سمپل ہمیں مجورٹی تک نہ ملی تو آئیڈیلی سپیکنگ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنی تمام توجہ جو آپ کا فورٹرس تھا جو پنجاب اس تک مرکوز رکھتے اور مرکز میں سوٹ گئتے جو مردی حکومت بناتا لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بھی فیصلہ جون سے ہے اس کا بھی آنے والے دنوں میں آنے والے دنوں میں اگر یہ حکومت میں اس کو چھ مہینے دیتا ہوں کہ چھ مہینے میں اگر اس نے بنیادی جو عوام کے کومنر کا جو ایشو ہے اگر ان کو ریلیف نہ دیا لوگوں کو تو پھر ہمارا وہی اس کے نتائج نکلیں گے جو سولہ مہینے کی پی ڈی ایم کے حکومت کے نتائج ہمیں بھگتنا پڑے اور میں یہ بات آپ کو عرض کرتا چلوں باقی لوگ تو اب بات کر رہے ہیں میں تو یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے دوران آن ریکارڈ ہوں آن ٹی وی چینل آن ڈا فلور آف ڈا سینٹ کہ میں یہ رونا روتا رہا کہ یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں لیکن اب ظاہر ہے انہوں نے ایک بھاری پتھر اٹھا لیا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس کو وہ کتنی دیل اٹھا سکتے ہیں کتنی سکت ہے تو دعائے کی جاتے ہیں لیکن سکت کے لیے تو پھر ایک مضبوط گورنمنٹ کا بہت سے لوگ بات کرتے ہیں کہ جو کی منسٹریز ہیں وزیر داخلہ ہوں وزیر خزانہ ہوں یہ تک بھی پی ایم ایل این اپنے پاس نہیں رکھ سکی ہے پیپلز پارٹی نے بھی اپنے ہاتھ کیبنٹ سے جھاڑ لی ہیں اور وہ سائٹ پہ ہو گئے ہیں اور بعض اوقات اب جہاں جہاں کوئی ایسے ناپسندیدہ فیصلے ہوتے ہیں وہ کہہ بھی دیتے ہیں یہ نون کی حکومت ہے ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے تو یہ تو ایک کامپرمائز حکومت لگ رہی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آزادانہ فیصلے کرنے کے اختیار رکھتے ہیں دیکھئے سمپل سی ایک بات ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ جہاں پاور پولٹکس ہوتی ہے اقتدار کی کشمکش اقتدار کی سیاست ہوتی ہے وہاں آپ کو فیورز لینے کے لیے فیورز دینا پڑتی ہیں تو وہ کسی بھی فارم میں ہے چاہے اس فیور کا نام آپ محسن نکوی صاحب رکھ لیں اس فیور کا نام آپ فیصل وڈا صاحب رکھ لیں اس فیور کا نام کوئی بھی آپ رکھ لیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پہلے ماضی میں پی ڈی ایم کا حصہ رہی لیکن اس کے بعد انہوں نے بڑے کمال سے وہ بھاری پتھر سے آس اپنا بڑا پتھر اٹھا کے نیچے سے کینچ لیا کہ جناب ہمارے پاس تو خزانہ بھی نہیں تھا ہمارے پاس تو فلاں بھی نہیں تھا اس دفعہ چونکہ انہوں نے صرف ہمیں سپورٹ کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے بجٹ میں آنا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ کیا حالات ہوں گے اگر تو معیشت کا پیہ تھوڑا سا بھی اگر ہلنا شروع ہو گیا پھر تو پیپلز پارٹی بھی ہو سکتا پی ایم ایل این کے ساتھ جوائن کر لے اس بوجھ کو اٹھا لے لیکن جو ورلڈ بینک کی ریپورٹ ہے وہ تو بڑی مایوس کن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کرنٹ جو آپ کی شرعہ نمو ہے وہ 1.8 ہے اور اگلے دو سالوں میں کوئی 2.7 کے قریب وہ دیکھ رہے ہیں تو میں تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ آگے مہنگائی بھی آزیادہ آئے گی اور لوگوں کے لیے مشکلات بھی آئیں گی اور اس کا براہ ریاست وہ اثر ہے وہ پھر اس حکومت کو پرپڑے گا اور کیا حالات ہوں گے ان سے منیج ہوگا نہیں ہوگا یہ اب دیکھنے والی باتیں مہنگائی کے علاوہ بھی کچھ مسائل ایسے لگ رہا ہے کرمانی صاحب کے سر اٹھا رہے ہیں اور ابھی ہم ایک طرف تو اپوزیشن کی تحریک کی بات کر رہے تھے تو دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جڈشری ہے ہماری اس میں بھی ایک بیچانی ہے چھے ججز نے ایک خط لکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ان پر دباؤ رہا کس طرح سے انہیں انفلوینس کرنے کی کوشش کی گئی اور پھر اس کے بعد کچھ ججز کو دھمکیا میں اس خطوط مل جاتے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو جڈشری کی طرف ایک طوفان ہے یا بہران ہے یہ جو سر اٹھا رہا ہے یہ بھی حکومت کے لیے کہیں نہ کہیں پرابلبارٹک ثابت ہو سکتا ہے دیفنیٹلی جی چونکہ دیکھئے نا اب مسئیبت یہ ہے سمینہ بی بی کہ اگر کوئی بات کریں تو ہم تو چھوٹے سے لوگ ہیں جی کون سنتا ہے دراصل بدقسمتی سے پاکستان میں جو پولریزیشن ہے وہ ہر جگہ سرائد کر چکی ہے بہت کم کوئی ایک عددارہ ہوگا کہ جو اس پولریزیشن یا جس کو کہلیں کہ پولریزیز ہو چکی ہیں اندارے دیکھئے ایک آپ کے پاس آئین اور قانون کی کتاب موجود ہے آپ اس سے اگر رہنمائی لیں گے تو آپ کے مشکلات اور مسائل جون سے ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ آئین اور قانون کو موم کی ناک بنا رہے لیں اور اپنی سہولت کے مطابق موڑتے رہیں گے آپ مجھے بتائیے کیا عدالتوں میں لوگوں کو ایک عام سائل کی میں بات کر رہا ہوں ایک غریب آدمی کی میں بات کر رہا ہوں جو نئیہ سے چلتا ہے کیا اس کو انصاف مل رہا ہے چرچل نے کہا تھا نا جب ورلڈ وار ٹو میں جب اس کو پوچھا گیا کہ کیا مستقبل دیکھتے ہو تم گریٹ بریٹن کا تو اس نے آگے سے کہا کہ کیا آپ انصاف عدالتیں دے رہی ہیں لوگوں نے کہا اس سے تعلق اس نے کہا نہیں مجھے بتاؤ انہوں نے کہا جی انصاف تو دے رہی ہیں عدالتیں اس ورلڈ وار میں بھی اس نے کہا پھر گریٹ بریٹن کو کچھ نہیں ہوگا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تمام اداروں کو سر عام آدمی کے کیسز کا تو شاید اس طرح انفلوینس کو ہی نہیں کرتا مسئلہ یہ ہے کہ جو خاص لوگوں کے کیسز ہیں انہی کو انفلوینس کیا جاتا ہے میں سپیسیفکلی آپ سے پوچھ لیتی ہوں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو سزائیں سنائے گئیں وہ درست تھی اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ سسٹین کریں گی سزائیں دیکھئے میں جس طرح یہ توشہ خانہ کیس میں جو پروسیکیوشن ہے اس نے جس طرح سرنڈر کیا ہے اس سے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کیسز چلیں گے اور ان کا بھی وہی حشر ہوگا جو نواز شریف کے کیسز کا ہوگا نمبر ون لیکن اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ایک تو ان کیسز کی ٹائمنگ بہت غلط تھی مطلب ایک ہفتے دس دن کے اندر آپ نے تین کیسزوں کے تھا 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 کر کے فیصلے سنا دیئے اس سے بھی الیکشنز میں میں پھر بات کرنے لگا ہوں کہ اس پر بھی لوگوں میں ایک رمو غصہ گیا اور اس سے ایک سیمپتھی یا گرکٹم کارڈ جانسا تھا وہ پیٹیے کے ہاتھ میں آیا اب کیا ان کیسز کا فیٹ ہے کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا ہے میں جہاں تک سمجھتا ہوں ماضی کو دیکھتے ہوں جس طرح نواز شریف صاحب کو کے کیسز جس طرح پروسیکیوشن نے بنائے غلط بنائے میں ان کیسز کا بھی یہی حال دیکھ رہا ہوں اور آپ کو کیا لگتا ہے اگر خان صاحب ریلیف لے کر باہر آنے میں کامیاب ہو گئے ان کے کیسز کی یہ سزائیں ختم ہو گئیں موتل ہو گئیں جس بھی طرح اور اگر وہ باہر آ جاتے ہیں تو پھر کیا صورتحال ہوگی کیونکہ اس بات پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ بہرحال زیادہ تو نششتیں جو تھی وہ پیٹی آئی کی تھی اگرچہ وہ اتنی نہیں تھی جس کے بہت سے لوگ اور بھی ہامی نظر آتے ہیں ان کے اس موقف کے تو آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے خان صاحب اگر باہر آ جاتے ہیں تو پی ایم ایل این کے پاس کیا چوئس ہے انہیں کیا کرنا چاہیے دیکھئے یہ تو اپنے وقت ہے کہنا لیکن میں اتنا ضرور ہوں گا کہ عمران خان صاحب کی پاپولیریٹی میں اضافہ کرنے کا باعث جہاں دوسری جماعتیں بنی ہیں وہ جتنی اپوزیشن جماعتیں کہلیں جس میں پی ایم ایل این بھی ہے پیپلز پارٹی بھی اور دیسی جماعتیں بھی بنی کیونکہ آپ دیکھئے جب ووٹ آف میں کونسیڈنس کیا گیا دوسرک عمران خان صاحب انپاپولر ہو رہے تھے لوگ مہنگائی سے تب تنگ تھے تب ڈیرھ سو لٹر پیٹرول پر لوگوں کی چیخیں نکل گئیں لیکن جب آپ کے سولہ مہینے کی جب میں وہی پیٹرول ڈائی سو روپے لٹر چلا گیا دوسرک سو ساٹھ روپے لٹر تو اس سے عمران خان صاحب نے اپنی وہ جو گرٹی مقبولیت تھی اس کی ادوارہ اوپر اٹھی اور اس کا مظاہرہ آپ نے دیکھا الیکشنوں میں بھی ہوا تو اگر وہ باہر آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے بہت بہت بڑا چیلنج ہوگا اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں عمران خان صاحب وہ یا کوئی بھی اصل ایشو یہ ہے کہ عمران خان کے پیچھے کیوں لوگ کھڑے ہوئے چلو ہم کہتے ہیں نا جی کوئی لوگ کہتے ہیں کلٹ ہے کچھ کہہ رہے ہیں اس کی ایک فالوئنگ ہے ہے تو صحیح کیوں گئے اس کے پیچھے وہ اس لیے گئے کہ پچھلے پچھتر چھتر سالوں سے جو لوگ اقتدار میں رہے انہوں نے عام آدمی کو غریب آدمی کو مندر کلاس آدمی کو کچھلا اور یہاں ایک الیٹ کیپچر ہوا عمران خان نے اس لیٹ کیپچر کے خلاف آباز اٹھائی اس نے اس جو آپرچونٹی ونڈوز کو ملی اس میں سے اس نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ورنہ یہ وہی عمران خان صاحب تھے نا جو تین تین دفعہ ایکشن لڑکے اور اسیمبلی میں صرف ایک سیڑ شاید ان کی تھی کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ ہماری جماعتوں کی لیڈرشپس کے اور جماعتوں کے رویے تھے جن کی وجہ سے آج عمران خان اگر خطرہ بنا ہوا ہے اگر وہ کسی کے لیے تھریٹ بنا ہوا ہے اس کا ذمہ دار عمران خان نہیں ہے اس کے ذمہ دار وہ سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے لوگوں کو غریب کے لیے میڈل کلاس کے لیے کو ریلیف نہیں دی میں تو صاف بہت پہلی بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب تھانکیو سو مچ پروگرام کے لیے وقت دیا اور بڑی خری گفتگو ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب کی آپ نے ناظرین سنی ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے فیصل چودری صاحب عمران صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اب ہم ہمارے ساتھ سکتے ہیں جی ویلکم بیک ناظرین اور آپ نے پہلے حصے میں پروگرام کی ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی اور اب عمران صاحب اور چودری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں تو چودری صاحب سے بات لیتے ہیں پہلا ان کا کومنٹ اس حوالے سے جو ججز کا ایشو ہے چودری صاحب آپ نے ساتھ رکنی لاجر بینچ کی سماعت بھی اقیناً دیکھی ہوگی اور اس کے بعد اب جو اس کے حوالے سے ایک منظر نامہ بن رہا ہے بارز کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فول کورٹ بنائیں پاکستان بار کاؤنسل کہتی ہے کہ جی سٹنگ ججز پر مشتمل کمیشن ہو جائے ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ کسی طرف لگے گا یا پھر یہ اسی طرح سے کیا اس کی بہترین سچویشن ہو سکتی ہے اس کو سارٹ آؤٹ کرنی کی دیکھیں سمینہ جو ساتھ ممبر بینچ کی جو پہلی ابتدائی سماعت ہوئی ہے اس میں تو زیادہ تر تمہیں ایوسی رہی ہے لیکن کچھ ججز نے پھر یہ اندیا دیا کہ جی آپ وہ کچھ ہستہ کا کام کرنا چاہتے ہیں اسی طرح من اللہ صاحب کے رمارک صاحب لی کافی حوصلہ افزاد ہے انصور علی شاہ صاحب نے بھی کہا کہ سوموٹو لیا ہے تو کچھ تو کرنا پڑے گا اور پھر ججز جو ہیں وہ ایک 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 ایسا میکنزم بنانا چاہتے ہیں جس سے سیور جیسے لے کے جو اسی سپیرل کورٹس کے ججز ہیں وہ جو ہے محفوظ تصور کرے اب بار کانسل جو ہے وہ عام وکیل جو اس کے ممبران ہیں ان کے پریشر میں تو ڈیفنیٹلی ہے اس میں مایوس کن رول مجھے سپریم کورٹ بار اسسیسیشن کا لگا صرف ایڈیشن سیکٹی ان کے جو شہباز خوصلہ صاحب ہیں وہ بڑے وکل ہو کے اس قواز کے ساتھ آئے لیکن جو باقی عدداران ہیں ان کا رویہ مایوس کن ہی رہا اور انہیں وہ بار کی ریپرزنٹیشن یا بار کی جو فیلنگز ہیں ممبران کی اس کو وہ کنوے کرنے میں یا اس کو محسوس کرنے میں بری طرح ناکام رہے ہیں تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ سماعت کب تک ہوتی ہے فل کورٹ کا اندیا تو سپریم کورٹ نے پیچھے دے دیا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ججز جو اویلیبل نہیں تھے سات ججز اویلیبل تھے باقی ججز جو ہیں وہ اویلیبل نہیں تھے کچھ کراچی میں اور غالباً کچھ لاہور ریجسٹری میں اپنے فرائز کے انجام دے رہے تھے تو اب دیکھیں سمینہ بات یہ ہے کہ بڑا ٹیسٹ ہے سپریم کورٹ کا اگر یہ اپنے ججز کو انصاف نہیں دے سکتے تو پاکستان میں جوڈیشری کی ساگ جو ہے وہ آگے بھی کافی گر چکی ہے اور اس گرتی ہوئی ساگ کو اگر کوئی اپنے ججز کو انصاف نہ دے سکیے تو روگوں میں یہ بیچ میں جو نئے ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ یہ جو دھنکیا میں اس خط مل رہے ہیں اس میں وہ کیمیکل سا پاودر مل جاتا ہے ساتھ میں تو یہ کیا ایشو ہے یہ کہاں سے سلسلہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ تو آئی تنک پریشرائز کرنے کے لیے جو ہے جوڈیشری کو سمینا ایک طریقہ کار ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اس طرح کی لیٹر بھیجنے سے کوئی تھریٹ ہو جائیں گے یا ان کا وہ بیک پوٹ پہ جائیں گے اس کی اپرینٹلی تو اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی اس کی تو وجہ یہ نظر آتی ہے کہ جس طریقے سے یہ خط بھیجے جا رہے ہیں لیکن میں نے نہیں خیال کہ اس خط سے کوئی ڈیٹر ہوگا جہاں تک میں جانتا ہوں ان ججز کو وہ تو ان معاملات سے کوئی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں تو اچھا ایک ضروری ہے کہ ایک معاملہ اس طرح کا جس سے عوام میں بھی سیٹس فیکشن ہو اور ججز جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں ان کی بھی سیٹس فیکشن ہو اور انتظامیہ کے خلاف جوڈیشری ریزولو ہے اگر ان پہ پریشر ہوگا وہ ازاد نہیں ہوں گے تو سمینہ پھر کم سسٹم چل نہیں سکتا چل نہیں سکے گا بلکہ ٹھیک عمران صاحب کی بھی اس پہ رائے لیتے ہیں چھیک ہے عمران صاحب وزیراعظم نے بھی ججز کو دھمکیا میں اس خطوط کے تحقیقات کا اعلان کیا ہے ادھر سے یہ فل کورٹ کا مطالبہ بھی ہو رہا ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ سارا جو جو جوڈیشری کا ایک کرائیسس ہے اس کا کیا لوجیکل انڈ ہو سکتا ہے بسم اللہ الرحمن رہی مکرہ کی طرف سے درخواست بھی گئی ہے یہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس درخواست کا یا اس طرح کی درخواستوں کا بہت سارے کیسز میں یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ لائم لائک میں رہا جائے اور کیونکہ آہم نیت کے کیسز ہوتے ہیں میڈیا کی نظر ہوتی ہے تمام لوگ اس پہ اپنی نظر جمعے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنا جو ہے اس میں کو کردار رکھیں تاکہ لائم لائٹ میں آسکے اور ویسے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب چیز جس پاکستان ہر نویبر جناب قاضی فائزیسا صاحب نے خود اس بات کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس معاملے کو ٹیک اپ کر کے نہ صرف اس کو مطلبی انجام تک پلچایا جائے گا بلکہ انہوں نے خود بھی اس بات کا بھی دیا دیا کہ ہو سکتا خود گوڑ بھی بنا دیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے موجودہ علاق کا تغازہ بھی یہ ہے کہ اب کمیٹیاں بنانے اور کمیشن بنانے کے چکر سے نکلا جائے تاکہ یہ نہ ہو کہ جو چیز بھی کسی کمیٹیاں کمیشن کے حوالے کر دی جاؤ اس پر وہ مطلبی پاو پروگرم شروع ہو جائے بلکہ چیزوں کو اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے اور یہ دیکھیں اسلام آباد ہائی پورٹ کے موزنز جائے صاحبان جو ہیں چھے جائے صاحبان انہوں نے جو عظامات آئید کیے ہیں یہ اس ہسٹورین جب اس ہسٹری لکھے گا تو یہ ساری کیزیں جو ہیں اس کاؤنٹ ہوتی ہیں تو اس میں آپ کو ان چیزوں کو سیریس ہی لینا چاہیے اور ٹیک اپ کر کے اس کا رفل سامنے آنا چاہیے تاکہ پوری قوم کو بھی پتا چلے کہ اصل حقائق کیا ہے انہیں حقیقت کیا ہے اور اگر اس طرح کے واقعات ہیں تو انہوں میں کون انوالو ہے کیا وہ کانون سے بالا در ہے کیا وہ کانون کے قیٹرے میں نہیں آسکتے کیا وہ اترے طاقتور ہیں کہ وہ ہائی کورٹ سے بھی زیادہ مضبوط اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ضرور سامنے آنی چاہیے اور ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ چیزیں آپ دیکھنے کی طرف جائیں گی چھیک لیکن چودری صاحب اچھا چلیں میں یہاں پہ لیتی ہوں چودری صاحب کو بھی چھے صاحب جہاں یہ ججز کا ایشو ہم دیکھ رہے ہیں کہ رائز کر رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ عید کے بعد وکلا بھی کوئی مزید تحریک چلا سکتے ہیں یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ٹیک اپ کر لیا گیا معاملہ تو اب اس طرح کی کوئی موومنٹ نظر نہیں آئے گی ہم نے لاہور میں دیکھا بھی تھا پشلے ویک میں وکلا کنونشن بھی ہوا ریلی بھی نکال رہے ہیں وکلا آپ بھی غالباً وہاں موجود تھے تو یہ جو ساری صورتحال ہے آگے آپ کو لگتا ہے کہ اب تھنڈی پڑ جائے گی چونکہ ایک بینچ بن گیا یا پھر آگے فردر رائز کرے گا یہ معاملہ دیکھیں فول کورٹ بننے کے بعد یا آپ سپریم کورٹ کے نوٹس لینے کے بعد وکلا کی جو زیادہ کمیونٹی ہے وہ دیکھے گی سپریم کورٹ کی طرف کہ وہ کیا ایکشن لیتے ہیں لیکن جیسے برانیہ اکوب صاحب نے کہا رہا ہے کہ یہ لمبا نہیں ہونا چاہیے اگر یہ لمبا ہوا تو پھر اس کا شخصانہ کچھ نکل سکتا ہے وکلا مومنٹ تو شاید نہ چل سکے لیکن یہ ضرور ہے کیونکہ اس میں بارز بڑی تقسیم ہے بارز سوسیشن کی تقسیم ہے لیکن جو چھوٹے صبح ہیں وہ میں نے دیکھا ہے زیادہ وکل ہیں یعنی بلوچستان کی باروں نے اس کو ہم آواز ہو کے جو ہے ریجیکٹ کیا اسی طرح کے پی میں بھی اور کراچی سے بھی ایسی آواز آئی لہور آئی کوٹ بارز سوسیشن نے کہا تو اس چیز کو اب دیکھنا ہی ہوگا کہ جو کوٹس ہیں وہ اس کا کیا رضاول نکالتے ہیں اچھا پشاور آئی کوٹ کی چیف جسٹس کی طرف سے بھی ایک خط لکھا گیا ہے چودری صاحب یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس پہ بھی لوگ بڑی بات کر رہے ہیں کہ اس کی بھی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ وہ ایلیویشن ہو رہی ہیں تو پیچھے کیونکہ سپریم کورٹ میں ہر جو سینئر جاج ہے ان کی لیجٹیمیٹ ایکسپیکٹیشن ہوتی تو ہیں کہ ان کو بھی جو ایسے جو پرنسپل اف سینئرٹی ہے اس کے اوپر پرنسپل اف سینئرٹی ویسے تو کوئی کائنی کارونی جواز نہیں ہے میری رائے میں لیکن کیونکہ اس پہ عمل کیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک عجیب و غریب ہے اس کو بائی پاس کرنے کا بھی طریقہ نکالا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جس کو نہیں لانا ہوتا اور اس کے ریٹائرمنٹ کے افظار کرتے ہیں اور اس کے بعد کسی کو لے آتے ہیں دیکھیں یہ نہیں ہونا چاہیے ایک تو جوڈیشنری میں جو اپائنٹمنٹس ہیں وہ میں امید کرتا ہوں کہ جو پارلمنٹ میں موجودہ جماعتیں ہیں اپوزیشن آئی ہے اس میں اقتدار ہے اب وہ وقت آگیا ہے کہ کونسٹیشنل ریفارمز کی اپنے اپنے پروگرام دیں تاکہ وہاں پہ جو ایک تو ججز کی اپائنٹمنٹ اور جوڈیشنل ریفارمز بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے اس میں دوسرے بھی ایلیمنٹس کافی امپورٹنٹ ہیں جو پی ایف سی کے یعنی پروینشل فنانس کمیشن ایوارڈز ہیں وغیرہ لیکن ان باتوں کے اوپر آپ سیاسی جماعتوں کو سنجیدہ ہوکے اپنے پروگرام دینے چاہیے اور اس سے یہ بات واضح ہو کہ جوڈیشنل اپوائنٹمنٹس ہیں وہ جوڈیشنل اپوائنٹمنٹس ہیں اس پر پارلیمنٹ کو آور سائٹ ہونا چاہیے اور جو ہے دیکھئے یا تو اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کرے یا ایگزیکٹیو کرے پارلیمنٹ کرے اور اس کو دو سو نو میں تو چلے اختار ہے ان کو فارق کرنے کا ججز کو اپنے پیرز کے پاس یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپوائنٹمنٹ بھی خود کریں اور مطلب پھر آپ جو ہے ان کو رکھنا نہ رکھنے کا فیصلہ بھی آپ کریں ساری دنیا میں یہ ایک بیلنس سسٹم ہوتا ہے اپوائنٹمنٹ پارلیمنٹ سے اپروف ہوتی ہے امریکہ ہو برطانیہ ہو یا کہیں سے بھی اور پھر جو نکالنے کا اخترات ہیں وہ پھر ان کے مختلف طریقے کار ہیں تو ان چیزوں کے اوپر سمینا یہ ایک بیس بھی ہونی چاہیے پارلیمنٹ کے اندر بلکہ ٹھیک ہے اس لحاظ بھی ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزوں کے لیے ضروری یہ چیز بھی ہے کہ اس میں جو پارلیمنٹ کی نمائندہ جماتے ہیں تمام وہ سب ایک اتفاق رائے سے کوئی بھی ترامیم کریں قانون سازی کریں لیکن دوسری طرف ہمیں لگ رہا ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو اقتناؤ ہے اس میں تو اس طرح کسی بھی طرح کا اتفاق رائے بنتا اس وقت تو نظر نہیں آتا تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ احتجاج کی بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے انہوں نے ایک گرینڈ الائنس بھی بنا لیا ہے چودری صاحب آپ کی نظر میں عید کے بعد یہ جس احتجاج کی طرف اشارہ کر رہے ہیں گرینڈ الائنس بن رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی پریشانی بن سکتا ہے حکومت کے لیے یا پھر ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے احتجاجوں سے تو کبھی حکومتیں گری نہیں ہیں تو پھر یہ بھی اسی طرح کا کوئی احتجاج ہوگا یہ اپنیڈ کرتا ہے سے ملتی ہے اور ایک کوئی اسرہ کا اتحاد کام رہتا ہے تو پھر وہ مشکل ہوگا کیونکہ بولانا صاحب کی جو فوٹ ہولڈنگ ہے دونوں صبحوں میں کے پی میں اور بلوچستان میں دو کے والا ایکشن تو ہار گئے ہیں لیکن ان کی جو کراؤڈ ہے ان کا وہ بڑا منظم ہے اور ان کے پاس یہ قوت ہے کہ وہ احتجاج کر سکتے ہیں اور ایکانومی جو ہے اس میں ایک دفعہ تو بہت زیادہ مہنگائی آنی ہے تو وہ اس مہنگائی کا اثر اوپر سپریہ جو اب تاریکین صاحب جو الیکشن سیستہ سے ہوئے اس میں بھی لوگوں کا غصہ ہے اور وہ پلاس مولانا صاحب کا جو اگر یہ امتزاج بن جاتا ہے تو پھر یہ کسی بھی حکومت کے لیے سنبھالا مشکل ہو جائے گا کیونکہ پھر بہت سارے فرانٹس کھول جائیں گے اپنا پبلک لی بھی اور اگر عوام جو ہے تجاج پہ آ گئی وجلی بہت مہنگی ہونے جاری ہے گیس آلیڈی بہت مہنگی ہو گئی ہے کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ زیادہ آئیں گی یہ میں ہوریفک فگرز آ رہے ہیں کہ اسی لاکھ کے قریب جو ہے لوگ جو ہے وہ نوکنیوں سے نکلیں گے یعنی اسی لاکھ پیملیز تو یہ ایک بہت بڑا برڈن ہے اس کے اوپر ابھی تک تو جو ہے زیادہ حکومت کیونکہ ان کو بہت بڑے معاشی مسائل ہیں اس وقت ان سے وہ نبردہ آزمائے اگر پلٹیکل مسائل بھی ساتھ میں جنم لیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا عمران صاحب ایک طرف اپوزیشن احتجاجی تحریک کی تیاریاں کر رہی ہے دوسری طرف حکومت کی طرف سے بھی ایسے بیانات آتے ہیں کہ جیسے وہ بھی باقاعدہ پرووک ہی کر رہے ہیں جیسے امیر مقام صاحب نے گورنر راج کی بات کر دی کہ جی اگر گیپی کے حکومت نے کوئی اس طرح کی بات کی انتشار کی طرف گئے تو جی ہم بھی گورنر راج بھی لگا سکتے ہیں یہ وہ تو آپ کی نزدیک اس طرح آپس میں جو بیان بازی ہے یا اشتیال انگیزی ہے یا پھر آپ اس کو یوں کہلیں کہ جارحانہ سٹیٹمنٹس ہیں یہ کس طرف لے کے جائیں گے آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس حد تک جا سکتی ہے کہ کیپی میں بدلہ لینے کے لیے بقاعدہ کوئی گورنر راج لگ جائے سبیل میں جہاں تک کیپی میں گورنر راج لگانے کی بات ہے تو عمیر مقام صاحب نے پتہ نہیں اس سیدخ مائن میں یہ دیان دے دیا اور انہوں نے یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ظاہر کیا کہ شاید کیپی میں گورنر راج لگا دیا یا میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ایسی غلطی کبھی بھی حکومت نہیں کرے گی وفاقی امت کبھی بھی بھی یہ چاہے گی کہ کیپی میں گورنر راج لگا دیا یا لبطہ یہ ضرور ہے کہ سیاسی آرچار کے طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ٹی ٹی آئی کو اندر پریشن کرنے کے لیے تحریکل ساکھ جو لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے کہ اگر انہوں نے اقنی اجر و احتجابی موڈ ہے ایسی طرح سے رکھا اور کہتی ہیں کسی طرح سے اگریسیف پولیٹکس کی تو ان کے لیے یہ رکاوٹ بھی ہو سکتی ہے تو میں تو ذاتی طور پر یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ٹی ٹی آئی کو دعاوں میں لانے کے لیے اس طرح کی بات کی جئی ہے مجھے بھی نظر آتا ہے فیلال کے کوئی گورنر راج لگانے کی تجمید ہو یا اس کا غور کیا جا رہا ہے اور ویسے بھی سیاست ہو رکھے آپ اگر ماضی میری پاکستان کی سیاست تغور کریں تو گورنر راج کبھی دیل قرید جبوری افعالے سے یوسفل اتھیار ثابت نہیں ہوگا لہذا وہ پنجاب ہو سندھ ہو کوئی بھی شبہ ہو وہ مکشہ بیچائنی دیکھنے میں آئی ہے اگر ایسا کوئی حرکت کی جائے بلکو ٹھیک ہے میں بلکہ سنوا بھی دیتی ہوں چودری صاحب کو امیر مقام صاحب نے گورنر راج لگانے سے مطلق کیا کر چودری صاحب کی برائی لیتے ہیں پھر بریک کی طرف جائیں گے سنیے جی امیر مقام صاحب نے کیا کر جی چودری صاحب وہ کہہ رہے ہوئی اگر نہیں آپ مانتے تو پھر جی گورنر راج بھی لگ سکتا ہے یعنی بی ٹی آئی کی بات کر رہے تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہ صرف درانے کے لیے یا پھر واقعتاً کسی حد تک بھی جا سکتی ہے وفا کی حکومت نہیں ہے میرے خیال میں امیر مقام صاحب نے بغیر ہی بس لکھے پڑے پڑھتے تو خیر ہے ہی نہیں ہے وہ کانسٹیشن میں آرٹیکل 232 ہے جس کے تحت اگر آپ نے کسی صبح میں اپنا گورنر آج لگانا ہو تو اسی صبح کی اسیمبلی سے پھر قرارداد بھی پاس ہوتی ہے پہلے تو وہ تو کے پی کی جو موجودہ فگرز ہیں وہ تو اس کے ساتھ نہیں ہوں گی پھر وہ عدالتیں جو ہیں اس قسم کے کسی بھی جو گارڈ کو نہیں ایکسیپٹ کریں گی آخری بار 2009 میں جب سلمان تحصیر گورنر پنجاب تھے تو انہوں نے یہ لگایا تھا تو اس کا جو حشر ہوا تھا وہ آپ کے سامنے ہے اور اس کے بعد جو بکرنگ ہوئی تھی جو پولیٹیکل بکرنگ تھی نون اور پیس پارٹی میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے تو ایشو یہ ہے کہ یہ جو نہ صرف یہ آئینی اور قانونی طور پر بہت مشکل کام ہے اس حسی طور پر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جسا آپ انگریزی میں کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں میں گولی ماننے والی یا کلاری ماننے والی بات ہے کہ اس میں اگر اس قسم کے ایڈوینچر آپ کریں گے تو پر فیڈریشن تو نہیں چل سکے گی اور ایک ایپی جو ہے بہت بڑا صوبہ ہے اس کی سیکیورٹی کے بھی بڑے مسائل ہیں اور اس وقت اگر وفاق ایڈوینچر کرے گا تو آگئی آپ بڑے مشکل میں ہیں تو پتہ نہیں اس میں پھر کیا کیا آپ کو دیکھنا پڑے کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اس پہ اتحادی جماعتیں بھی جو ہیں میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی پلٹیکلی اتنی انسین لوگ ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں صرف ایڈوینچر کرنا جو ہے وہ تو بعد نہیں ہوتی اس کے بعد میں نتائج بھی بکتنے ہوتے ہیں تنبھالنا بھی پڑتا ہے چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں بریک سے واپس آتے دسکشن کو آگے بڑھائیں گے پی ٹی آئی کے اندر بھی کافی معاملات ہیں جو ہر وقت پرابلمیٹک نظر آ رہے ہیں اس وقت تو خاص طور پر تو کیا ہے اور کچھ خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے بھی بات کریں گے فیصل چودری صاحب سے بھی ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آتے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے جی ویلکم بیک اور جیسے کہ بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی احتجاجی تحریکی لیکن اس وقت ہمیں ایک کرائسس نظر آتا ہے پی ٹی آئی کے اندر لیڈرشپ کا بھی جلسے اناؤنس ہوئے ہیں دو تین مرتبہ تئیس مارچ کو کریں گے تیس کو کریں گے چھے کو کریں گے جلسہ نہیں ہوا ویسے بھی ایک مومنٹم کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی احتجاج کیا جا رہا ہو دھانلی کے حوالے سے یا خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے اور ایسے میں آپس کی لڑائیاں بھی اس وقت ہمیں شدید نظر آ رہی ہیں فوکل پرسن کون ہے کون نہیں اب ایک نئی ایپ ایکس کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے دس رکھنی پارٹی کے معاملات چلانے کے لیے تو یہ سب چیزیں کیا ظاہر کر رہی ہیں اس کے ساتھ پھر ایک ایپ ایکس کمیٹی بنانے کی کیا لوجک ہے دیکھیں ایک اور کمیٹی جو ہے وہ شروع میں جو ٹاپ کمیٹی تھی اس کے عمران خان صاحب خود ہیڈ کرتے تھے اب وہ تو گلستان سینمے کا جو ہے منظر پیش کرتی اس کے کوئی میرے خلال میں ستر سے زائد کوئی عرقین ہے اور جو یہاں جس کا کوئی دوست ہے وہ کور کمیٹی کا میمبر مناوا ہے اس لیے اس کے افادیت کم ہو گئی تو ایپ ایکس کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں کچھ سیریس نام تو میں دیکھ رہا ہوں جیسے حسد کیسر صاحب ہیں گوھر ہیں اپنا عمر ایوب صاحب ہیں یا دوسرے جو احباب ہیں اور فوکل پرسنز میں بھی علی زفر صاحب کا نام ہے وہ ایک سنجیدہ آدمی ہے اور وہ ایک ای تنگ ان کی وزڈم سے تو فائدہ ہی ہوتا ہے ہمیشہ پارٹی کو تو اس قسم کے نام جو ہیں ایپ ایکس کمیٹی میں ڈالے گئے ہیں کیونکہ کور کمیٹی کی جو ہے جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی ہے وہ چو چو کا مربع بن چکی ہے اور یہ جو فوکل پرسنز کا ایشو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک پی ٹی آئی کو جو ہے وہ سسٹمیٹکلی ریڈر لیس کر دیا گیا یعنی وہ بے شتر بے مہار کی طرح ہے جس کا دل کرتا ہے وہ کچھ بیان دے دیتا ہے جس کا دل کرتا ہے وہ گوھر صاحب کی بھی گریفت اپنی پارٹی پر نہیں ہے وہ اچھا آدمی ضرور ہے شریف و نفس آدمی ہے لیکن وہ کمزور آدمی ہے اور اس کے پارٹی جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے وہ اس طرح سے افیکٹیب لی نہیں چلا سکے ہیں نہ ان کی کوئی اپنی ٹیم ہے وہ بالکل ہی ایک جو ہے وہ اس طرح سے بہیو کرتے ہیں جسے وہ بہت نائیولی بہیو کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی جو پارٹی ہے وہ بہت زیادہ اس میں ایک ریزنٹمنٹ اور اگریشن ہے ان کا جو فالور ہے وہ ہی چلا سکتا ہے ہاں جی وہ بہت بڑے ووکل ہیں وہ تو ہر معاملے کی اوپر وہ تو امران خان صاحب بھی اگر کوئی تھوڑی سی کم نرمی بات کریں تو وہ ان کو بھی نہیں بکستے وہ تو آپ نے دیکھا اس قسم کے معاملات کر دیتے ہیں بلکہ اس قسم کی جو ہے اظہار خان صاحب نے بڑی دفعہ کیا بھی تھا جب وہ باہر تھے اور نے کہا کہ یہ میرے سے یار بردائس ہی کرتے باتیں تو اس لیے وہاں پہ آپ کو وہاں پہ ایک سینٹرلائزیشن کا یا نظم و ضبط کا فکتان نظر آتا ہے اور یہی اس پارٹی کو کاؤسٹ کر رہا ہے بہت سارے لیگل جو خان صاحب باہر آ جائیں گے چودری صاحب پہلے تو ہم سن رہے تھے عید سے پہلے آ جائیں گے اور پارٹی سنبھال لیں گے لیکن اب وہ تو فیلال ان کی سزائیں پھر لٹکا دی گئی ہیں بظائر ایسا لگ رہا ہے تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ عید کے فوراں بعد کچھ ان کے باہر آنے کا امکان ہو سکتا ہے دیکھیں ان کے کیسز جو ہیں وہ تو بالکل ہی میرٹ لیس ہیں ان میں کوئی سی قسم کا کوئی میرٹ نہیں ہے جس طرح سے سزائیں دی گئی ہیں وہ بھی انصاف کا قتل ہے رات کو دو دو بجے تک عدالت لگا کے جس طرح سے معاملہ کیا گیا اور ابھی آپ سائفر کا کیس سن رہے ہیں سلمان صفدر نے بہت لمبی بحث کی ہے گیارہ دن بارہ دن لگے رہے ہیں وہ وہ ہر ایسپیکٹ کے اوپر انہوں نے بات کی ہے تو اس طرح سے جو پہلا نیب نے وہ کہا جی کہ آپ محتل کر دیں جس طرح جس طرح سے یہ کیسز سامنے آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ کیسز کا اگر کسی جج نے کسی عدالت نے انصاف کیا تو یہ تو انہیں ٹک سکیں گے اب یہ بات تو اکنالیج دیکھیں موقف رکھتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف اور عملی طور پہ بھی وہ بڑے سخت گیر تھے جب پی ٹی آئی کے معاملے میں ان جیسی شخصیات نے یہ اطراف کر لیا ہے تو کہ جی ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا اور ان کے ساتھ جو ان کے کیسز جو ہیں وہ ٹھیک طریقے سے ہنڈل نہیں ہوئے تو یہ معاملات تو اب زبانے ذرے عام ہیں عام لوگ تو بالکل اس سزا دینے پہ خاص کر وہ عددت والا مقابلہ دیکھیں نا بشرا بی بی جو ہیں ان کو آپ مجھے سامن میں آتی کہ لوگ ان کو عدد تنقید بناتے ہیں انہوں نے بڑی قربانی دیئے وہ جس طرح سے اندر ہیں اپنے شوہر کے لیے اپنا توشا خانے میں ان کا نام بھی نہیں ہے نہ ان کے خلاف کوئی اس قسم کی بات ہے تو یہ جو توشا خانے کے گفٹ ہیں یہ تو زرداری صاحب نواز شریف صاحب شاہد خاکان عباسی صاحب اور کس کے تربوز تک بھی لیا گیا ہے لیسٹ جو ہے تو اس قسم کے جو ہیں وہ اگر معاملات کو اس طرح سے آپ چلا کے کسی کو زادی طور پر ٹاگٹ کریں گے تو وہ مقدمے تو نہیں ٹھہریں گے مقدمے ٹھہرتے نظر نہیں آرہے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی سرٹن ہم ڈیٹ نہیں دے سکتے کہ کب خان صاحب رہا ہوں گے بہرحال لیکن جہاں پہ عمران صاحب یہ ہم ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں تحریک بھی چلائی تو کیا حکومت ٹک سکے گی اور یہ جو بات ہوتی تھی کہ جی چھ ماہی مشکل سے یہ حکومت چلے گی تو آپ کو بھی پھر ایسا لگتا ہے کہ کہیں وہی سچویشن تو نہیں بن جائے گی کہ حکومت کا چلنا ہی مشکل ہو جائے دیکھو سبیلہ ہمارا علمی نے یہ ہی ہے کہ ہمارے ہمارے حکومت پر کی بھاد میں ہے اس کے جانے کی بہت سے پہلے شروع ہو جاتی ہے تو میں ذاتی طور پر یہ سمیح کہوں کہ ایسا مجھے نظر نہیں آتا یا ممکن نظر نہیں آتا کہ ٹھوڑی دور دوپان سے حکومت میں نے یہ حکومت چلی گیا ہے یہ حکومت جو ہے اس کے لئے مشکلات ضرور ہیں لیکن کیا اس وقت کوئی اور حکومت پارٹی اس پوزیشن میں ہے دیکھو پیٹی آئی جو ہے اس نے کوئی شکریہ کے وہ مقبول پارٹی ہے لیکن کیا پیٹی آئی کے پاس مقبول شکریہ ہیں کہ وہ حکومت پناہ سکے لہٰذا اس کا جواب میرے میں دلتا نفی میں ہے دوسری یہ بات کہ تمام سٹیک ہورڈرز جو حکومت بناہے میں جنہی باہم جلال ہوتا ہے کیا وہ پیٹی آئی کو یہ سکریف دینے کے لئے پیار ہیں تو اس کا جواب بھی نفی میں ہے لہٰذا آپ کو یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے اگر میلیسز کریں تو یہ بحسوس ہوگا کہ یہ حکومت ابھی کہیں نہیں جانے والی اور ویسے وہ معاشر حالات جو ہیں وہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ ملک میں اسٹیبلیٹی ہو اور ایک حکومت جو ہے وہ نہ صرف اپنے ترخان کرے بلکہ معاشی طور پر چیزوں کو بہتری جگہ لائے جائے تو پوری طور پر مجھے بھی حکومت جاتی نظر نہیں آتی مشکلات رہیں گی لیکن بہرحال حکومت ابھی چلتی بھی نظر آرہی ہے ایسی سٹیج نہیں نظر آرہی کہ حکومت ہی چلی جائے بہرحال ہمارے ملک میں کچھ بھی پریڈکٹ کرنا تو خاصا مشکل ہی ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے ہم یہ شاید ابھی حکومت بنتی ہے تو لوگ یہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ حکومت کب جائے گی کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ سمودلی حکومت پانچ سال پورے کرے وزیراعظم پانچ سال پورے کرے تو یہ ہماری ایک ہسٹری کا حصہ اسی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ ڈاؤٹس رہتے ہیں کہ شاید اب بھی کچھ ہو جائے گا اور اب بھی کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی اور جو سیاسی حالات ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کریں کہ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ